اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے دیسی گھی سے متعلق دیسی گھی جو کہ بہت ہی فائدہ مند شئے ہے اورگینک ہے نیچرل پروڈکٹ ہے اور ہمارے گھروں میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے اب یہ ہے کہ دیسی گھی میں بھی یقیناً دو نمری ہے ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ دیسی گھی اصل ہے یا نہیں ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی آسان ہے آپ گھر پہ با آسانی خود ہی یہ ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ یہ دیسی گھی اصل ہے یا نقل ہے اب اس میں دو نمری کی کیسے جاتی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے سامنے دو طرح کے دیسی گھی موجود ہیں ان میں سے ایک اصل ہے اور ایک نقل ہے یہ جو نقل یعنی جالی دیسی گھی ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے جو خالص دیسی گھی ہے اس کا پروسس تو آپ سب جانتے ہیں مجھے بتانے کی اور آپ کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کیا کرتے ہیں جالی دیسی گھی والے کیا کرتے ہیں کہ جو اصل دیسی گھی ہوگا اس میں کچھ مقدار بناسپتی گھی ڈال دیں گے پھر ایک اور مرحلہ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بناسپتی گھی بھی اس وقت دو سو سے ڈائی سو روپے کلو مل رہے ہیں تو اس سے بھی سستہ کو سورس ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈالیں اور ہمارا پروفٹ مارجن بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ کیا ہے وہ ہیں آلو اگر آپ آلووں کو اُبالیں ان کو میش کریں تو آپ دیکھیں کہ جو میش آلو ہیں ان کا کلر دیسی گھی کے رنگ سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور اگر وہ آلو میش کر کے دیسی گھی میں مکس کر دیا جائیں اور پھر وہ گھی آپ کو بیش دیا جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ بارہ سو روپے کلو پندرہ سو روپے کلو والی آئیٹم ہے اور کہاں پہ ساٹھ ست روپے کلو والی آئیٹم ہے وزن تو آلووں کا بھی اتنا ہی ہوگا تو اب ان کا پروفٹ مارجن ایک دم دبل ہو جائے گا فرض کیا کہ آدھا کلو دیسی گھی ہے تو اس میں آدھا کلو آلو ڈال دیں گے یہ ریشو ویری کرتی ہے کوئی دو نمبر گھی بنانے والا کم ڈال دے گا کوئی زیادہ ڈال دے گا وہ اپنی ایک ریشو رکھتے ہیں اپنے کسٹمرز کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہمارا یہ جت جائے گا پکڑائی نہیں دے گا نیکڈ آئی سے نہیں پتا چلے گا اس ریشو سے یہ ڈال دیں گے پھر اس میں ایک اور قسم آ جائے گی وہ کیا کریں گے وہ بناسپتی گھی ہوگا بناسپتی گھی اور اس میں آلو ڈال کے اور باقی اس میں دیسی گھی کا ایسنس ملتا ہے وہ ڈال دیں گے اس کی خوشبو اتنی تیز ہوگی کہ آپ دھوکہ کھا جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو یعنی ہر دو نمبر گھی بنانے والا مختلف طریقہ استعمال کرے گا لیکن اس میں آلو ضرور ڈالے گا اس کو اب ہم چیک کیسے کریں گے میرے سامنے دو طرح کے سیمپلز ہیں دیسی گھی کے اس کو اگر ہم دیکھیں بظاہر تو ہمیں دونوں ہی ٹھیک لگتے ہیں اس میں جو خوشبو ہے وہ بھی اگزیکٹلی وہی ہے جو دیسی گھی میں سے خوشبو آتی ہے لیکن پتہ کیسے چلے گا پتہ ایسے چلے گا کہ جب اس میں آلو ڈالے جاتے ہیں تو آلووں میں سٹارچ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کیچپ والی اپیسوڈ میں بتایا تھا دودھ والی اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ یہ جو سٹارچ ہوتی ہے یہ ہم آئیوڈین سے پکڑ لیتے ہیں کیونکہ آئیوڈین اس سٹارچ کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے تو پرپلش سا کلر دیتی ہے تو اگر اس میں بھی آلو پائے جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم آئیوڈین کے ڈراؤپس ڈال دیں تو یہ ہم بہت سانی اس کا رییکشن ہوئے گا تو پتہ چال جائے گا کہ جس میں جس کا کلر پرپلش ہو جائے گا وہ دو نمبر کی ہوگا ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ عام پائےڈین ہے اگر آپ بازار سے آئیوڈین لینا چاہیں تو آپ کو آسانی سے نہیں ملتی ہے لیکن یہ جو پائےڈین ہے یہ ہر میڈیکل سٹور سے ایزیلی اویلیبل ہے اس میں بھی چونکہ آئیوڈین ہوتی ہے تو آئیوڈین اس گھی میں موجود سٹارچ کے ساتھ رییکٹ کرے گی اپنا کلر جامنی سا کر دے گی تو اس سے پتا چال جائے گا کہ یہ گھی اصل ہے یا نکل ہے ہم اس پہ کچھ کتریں ہم نے ڈالیں اور اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے اس کا جو کلر ہے وہ پرپلش نہیں ہوا اس کا کلر چونکہ جو ڈاک کلر پائیوڈین کا تھا اس کی وجہ سے براؤنش ضرور ہوا ہے لیکن پرپلش کلر نہیں ہوا اب ہم دوسرے کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کا کلر بلکل سیاہی مائل پرپلش ہو گیا ہے یعنی جو جامن کا کلر ہوتا ہے وہ والا کلر آل موسٹ ہو گیا ہے اس کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آلو میش کر کے ڈالے گئے ہیں یہ دو نمبر گھی ہے اور اس میں یہ کھانے کے قابل نہیں ہے اور اس میں آپ کو لوٹا جا رہا ہے یعنی یہ دو نمبر شخص دیسی گھی کے نام پہ آپ کو بناسپتی گھی بھی کھلا رہا ہے اور دیسی گھی کے نام پہ آپ کو آلو کھلا رہا ہے تو یہ والا طریقہ آپ کسی بھی دیسی گھی پر اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ ڈبے میں آ رہا ہے چاہے وہ آپ کھلا لے رہے ہیں گاؤں سے مگوارے ہیں تو جو گھی وہاں سے آئے گا اس کو آپ بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اس میں کیا ڈالا گیا ہے کیونکہ جو بھی جالی دیسی گھی ہوگا اس میں سٹارچ ضرور پائی جاتی ہے اس کو آپ گھر پہ بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کر لیجئے بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کے فائدے کی ویڈیو جیسے ہی ہم اپلوڈ کریں فوری طور پر اس کی اطلاع آپ تک آ جائے اگر کسی اور پروڈکٹ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو برائے مربانی نیچے کمنٹس میں لکھ بھیجئے تو ہم جلد ہی اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد